ہمارے پردھان منتری آپ کے سامنے آتے ہیں تو مہنگائی کا شبد ان کے موہ سے نہیں نکلتا بے روزگاری کا شبد موہ سے نہیں نکلتا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگاری اور آپ پردھان منتری ہیں اتنا بڑا پدھ ہے اتنا تو آدھر کر لیجئے جنتاچی کی اس بارے میں بات تو کریں دس سالوں سے سرکار چلا رہے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کہ کانگریس پارٹی ایک سرے مشین لائے گی آپ کے منگل سوتر چرائے گی گجرات میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کے دو بھینس ہیں تو کانگریس پارٹی آپ کی ایک بھینس چرائے گی تو جہاں جہاں میں جاتی ہوں بہنوں جہاں جہاں میں جاتی ہوں میں کہتی ہوں اپنے بہنس باندوں میں آ گئی ہوں وہ الگ بات ہے کہ اگر مجھے کھیچنی پڑے تو کھیچک آئے گی بھی نہیں میرے ساتھ تو بات یہ ہے ہم ہس رہے ہیں ہم ہس رہے ہیں لیکن یہ ہسنے والی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے دیش کے جو سب سے بڑے نیتا ہیں وہ اتنا بھی عادر نہیں کر رہے ہیں ہماری دیش کی جنتا کی کہ چناؤں کے سمیں جب ووٹ لینے کا سمیں ہے دس سال آپ کی سرکار رہی ہے تو کم سے کم جو جو آپ نے کیا ہے وکاس کے لیے وہ گنوا لیجئے جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بتا لیجئے دیجئے نوجوانوں کو اور جو سب سے بڑے سنکٹ ہے جنتا کے مہنگائی بے روزگاری ان کے بارے میں بات تو کریے ٹھیک ہے آپ سے نہیں رکھ پایا آپ نہیں کر پائے یہ سلجہ نہیں کر پائے کم سے کم بولیے تو سہی کہیے کہ میں جانتا ہوں کہ اتنی بے روزگاری ہے کہ آپ مشکل میں ہیں میں نے کوشش کی میں کوشش کروں گا اتنا تو کہہ دیجئے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہتے ہیں وہ بھینسوں کی بات کر رہے ہیں منگل سوتر کو چھوڑانے کی بات کہہ رہے ہیں کبھی انٹرویو دیتے ہیں تو جو دس سالوں سے ان کی راجنیتی رہی ہے دھرم کی راجنیتی جس آدھار پر انہوں نے ہر ایک بھاشن دیا ہے اور آج بھی چناؤں میں روز روز دے رہے ہیں اس پوری راجنیتی کا کھنڈن ایک انٹرویو میں کر دالتے ہیں کہ اگر میں ہندو مسلمان کی بات کرتا تو میں اس دیش کے پردھان منتری بننے کے لائک نہیں ہوتا اس کا خود کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بہنور بھائیوں اس کا مطلب ہے کہ جو راجنیتی آپ نے کی جیون بھر جو آپ کی ویچار دھارا رہی ہے جس آدھار پر آپ دو چناؤں جیت کر رہے ہیں اس کا آپ نے کھنڈن کر دیا اس کو آپ نے ایک انٹرویو میں نکار دیا تو آپ اس پہ ہی نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں تو اپنے وعدوں پہ کیا کھڑے ہوں گے جو آپ کا آدھار ہے اس پہ تو کھڑے ہو جائیے راہل گاندھی جی اپنے آدھار پر شروع سے کھڑے ہیں چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ پیدل کنیا کماری سے کشمیر تک کرتے ہیں منیپور سے ممبئی تک چار ہزار کلومیٹر اور کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آدھار پر کھڑے ہیں وہ اس دیش کی لوگ تنتر کو مانتے ہیں وہ اس دیش کے سمویدھان کے لیے کچھ بھی کر ڈالیں گے اس کو بچانے کے لیے اور وہ پہچانتے ہیں کہ لوگ تنتر میں جنتا سرو پری ہے جنتا کو جھوٹ نہیں بولا جاتا اور اگر جنتا کو جھوٹ بولے گا کوئی نیتا تو لوگ تنتروں سے سبق سکھائیں موسیقی موسیقی